بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپوزیشن کی طرف سے بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کے سلسے میں نان ہان کی حوالے سے اس بھی لاغ میں ہم بات کرنا چاہوں گا کل دیر میں جلسہ ہم سے خطاب کیا ہے امران ہان صاحب نے اور اس جلسے میں دوبارہ وہی باتیں دورائیں جو اپنے پچھلے جلسوں میں کیا کرتے ہیں لیکن اس جلسے میں دو چار باتیں انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جو اس وقت پورے پاکستانی میڈیا پر یہ جو باتیں انہوں نے انٹرویو کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کے حوالے سے چند کلمات جو ہیں وہ بڑے بغض قسم کے کہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک تین حصے تقسیم ہو جائے گا نیپلیٹ پاور وہ رول بیک ہو جائے گا اور ہماری فوج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی تو اس سلسے میں انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے خدشات کا اضافت کیا نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ہونا چاہیے تو برحال میڈیا نے اس کو کسی اور طریقے سے لانچ کیا اور وائرل کیا اور اس سلسے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھ پر بغاوت کا مقدمہ یا غرداری کا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت کے سرکردہ ہیں غرداری اور شباشری ان کے اپنے ادوار میں کیا کچھ سے نہیں ہوتا رہا حسین اکانی کا آپ لوگوں میں پتا ہوگا کہ اس نے زرداری کے ساتھ جو ٹیلی فون بات کی یا پاکستانی افواج کی حوالے سے وہ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا اور اس کے علاوہ لاؤل بھٹو زرداری نے بھی اپنے بیانات میں یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی حوالے سے کہا اور نواز شریف جو شریف خاندان ہے انہوں نے تو تقریباً تیرہ چودہ دفعہ مختلف جگہوں کے پاکستان کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر بھائی نیم انہوں نے ادارے حیال کرتے ہوئے یہ ان باتوں کا ذکر کیا تو اگر وہ لوگ اس طرح کے بیانات یا باتیں کر سکتے ہیں تو میں نے تو صرف یہ خدشہ ایک ظاہر کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اچھے صحیح قیصلے درست فیصلے نہیں کرے گی تو انہوں نے ایک مثال بھی دی سوویت یونین کی یو ایس ایس آر کی جو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ماضی میں تو ان کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کی امریکہ اور رشیہ یا یو ایس ایس آر یا سوویت یونین بہت طاقتور افواج تھی لیکن جب یو ایس ایس آر میں یا سوویت یونین میں محشت کو دچکہ لگا یا محشت گرنے لگی تو اس کو وہاں کی فوج بھی نہیں بچا سکی اور فوج بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور پھر سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آج سوویت یونین یا یو ایس ایس آر مختلف ریاسوں کے ساتھ اپنے انڈیپینڈنٹ ریاسوں کے ساتھ ابھی وقت گزار رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک باوی یا اگردار ہوں یا مجھ پر بغاوت کا مقدمہ چلائجے تو سب سے پہلے تو ان کے بیانات کو کمپیر میرے ساتھ کیا جائے کہ وہ کیسے طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کڑی تنقید بھی کی مجودہ حکومت کی مہگائی کے حوالے سے پرائسز کی قیمتوں کے حوالے سے تو یہ کافی سخت ردعمل انہوں نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آنے والے وقت میں دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کروں گا تو اس کے لئے میں اپنے عوام کو عوام آپ کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھانا جاتا ہوں اپنے عوام کو کہ آپ دیکھیں کہ مجودہ حکومت یا ہماری حکومت کا موازنہ کر کے مششد کے حوالے سے بیروزگاری کے حوالے سے مہگائی کے حوالے سے تو یہ ساری باتیں انہوں نے دیر کے جلسے میں کی اور آج انہوں نے دیر بالا کا ایک علاقہ بہی کے پی کے صوبے میں تو وہاں انہوں نے آج جلسہ ہم سے خطاب کی اور وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ یعما تھے نوجوان خاص طور پر انہوں نے کہا اور اس جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ مجودہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے مہگائی کے حوالے سے وہ تاریخ کا ایک سیاہ داغ ہے اس پارستانی تاریخ میں کہ اتنی ریکارڈ مہگائی اس سے پہلے گبھی نہیں دیکھی گئی اس وقت انہوں نے کہا کہ پیٹرولی مسنوات اور دیگر روز مردہ کی اشاہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکے جس سے عوام کی چیشیں نکل رہی ہیں اور اگر اس طرح کی صورتی آر رہی تو ہم یہ سمجھ دے ہیں کہ پاکستان کی مشید دیوالیا ہونے کے درد پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڑی جو کہ ایک ادارہ ہے پوری دنیا میں وہ تمام مالک کے سروے کرتا ہے ایک سادیات کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے مشید کے لحاظ سے تو انہوں نے بھی جو ہماری حکومت میں سٹیبل سطح پر تھا اور اس وقت انہوں نے اس کو پاکستان کو مائنس رکھتی ہے کیونکہ اس کا یہ امپیکٹ پڑے گا کہ اس سے پاکستان کو دیگر ممالک سے جو امداد دی پیکچس ملنا ہے اس میں دشواری ہوں گی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی تشویشناک خالت ہے انہوں نے یہ کہا اور اس کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے کہا کہ کپک کے وزیراعلا کو وہ یہ ریکسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی اصلاحات کریں جس میں انہوں نے کہا کہ قیمتوں کو سٹیبل کریں اور کوشش کریں کہ کپک میں جہاں جہاں بھی کوئی سٹیڈیم وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہاں سٹیڈیم بنایا دے تاکہ لوگوں کو آسانی اور نوجو نسل جو ہے اپنے سپورٹس کو جانی رکھ سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہا کہ آئی ایم ایف نے ہم پر بھی بہت سخت قسم کا رویہ رکھا کہ قیمتوں کو بڑھائیں اور ٹیکس کٹھا کریں لیکن ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے عوام کی ملشاہ کے مطابق قیمتوں کو سٹیبل کیا اور ہاتھوں پر یہ ذکر کرنا چونکہ انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے کی وجہ دس روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کم کی کمی کی اور ڈیزل میں پانچ روپے کی قیمت کم کی اور ڈیزلی میں بھی چار روپے پی یونٹ کے حساب سے کمی کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھی ایک اصلاحات تھی پچھلی حکومت میں لیکن اس حکومت گیا والے سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ریکارڈ مہنگائی میں اضافہ اور جس کی وجہ سے پاکستان کی محشت دن بدن متاثر ہو رہی ہے سراک ایک چینج میں بھی بہت زیادہ مندی ہے ڈالر جو ہے دو سو سے اوپر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے قرضے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیوم ایک اور انہوں نے کہا کہ ایک اور دھڑکہ عوام کو دیا گیا ہے آپ کو کہ اس میں گیس بھی قیمتوں میں بھی پنتالیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ بھی کس طرح بنا کیونکہ اگر بجلی یا پیٹرولیوم سنوات میں اضافہ ہوتا ہے اور گیس کی قیمت میں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے باقی تمام ضرورت ایشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے جس سے عام آدمی کی پہنچ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ کا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی حکومت میں ایکسپورٹ پڑی اور اس حکومت میں دو مہینے میں دس فیصد نیچے آ چکی ہے ایکسپورٹ انہوں نے کہا کہ پچتر فیصد ہمارے دور میں بڑھ رہی تھی اور ایمپورٹ میں بھی کافی کمی ہم نے کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب حکومت میں آنے کی کوشش کی تو انہوں نے تمام سندھ سے بھی ہنجاب سے بھی لانگ مارچ اور فضل الرمان کی طرف سے بھی مہنگائی مقاو مارچ شروع کیا کہ عمران خان کی حکومت نے مہنگائی میں ادافہ کر دیا ہوئے تو یہ اس پلیٹ فارم سے یہ سنسب سے اس حکومت کو گرانے کیلئے ہے لیکن وہ ایک سادش اور بیرونی مدافلت کی وجہ سے اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوئے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ پوری زمینہ میں پاکستان کی جو حالت اس وقت بنی ہوئی ہے عوام کیس طرح مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں تو آنے والا وقت دیکھیں عمران خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جب دوبارہ موقع ملے تو ہم اپنے پاکستان کی لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر اصلاحات لائیں تو یہ تھا دیکھ جلسے میں بھی کافی کڑی تنقید انہوں نے کی موجودہ پہمت کی پالیسیوں پر اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ بس آنے والے وقتوں میں ہم دوبارہ اسلامباد کی طرف روح کریں گے اور امید کی جاتی ہے کہ طاقتور حلقے اس طرح صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہینڈل کرنے کی مناسب کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار ہے تو اس کو غیر جانب دار میں سمجھت ہوں کہ اس وقت نہیں رہنا چاہیے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام صورتحال کا زیادہ لے کر مناسب کردار ادار کرنا چاہیے تو یہ تھا اب تک کی اپ ڈیٹس تو نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ بارہ پیز میں ہمیں شکریہ پاکستان زندہ بات برمارک برمارک